اللہ فضل عبادکم على عبادل فی رسک اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رسک میں فضیلت دی ہے اب یہ رسک کی فضیلت ایک تو وہ ہے جو مادلی اسباب و وسائل جو ہے یہ بھی رسک ہے اس میں بھی اردان نے فضیلت دی ہے لیکن یہ کہ کوئی سوشلسٹ اور کومنسٹ جو ہے اس پر اطراز کرتے گا یہ اللہ کی طرف کیوں منصوب کرتے ہو یہ تو لوگوں نے غلط نظام بنا رکھا ہے لیکن سوال تو یہ ہے کہ ذہنی صلاحیتیں بھی تو اردان نے سب کو برابر نہیں دی جس معنی قوت بھی تو سب کو برابر نہیں دی یہ بھی تو رسک ہے اصل رسک تو یہ ہے جو جینز ملے ہیں جو صلاحیتیں ملی ہیں وہ کسی کے اپنی چوائس پر تو نہیں ہے اور سب کی برابر نہیں ہے اس میں بھی فرق ہے کسی کو فضیلت دی ہے کسی کو کسی اعتبار سے کسی کو کسی اعتبار سے وَاللَّهُ فَضْرَ عَبَادَكُمْ عَلَىٰ بَعْدٍ فِي الْرِسْقِ فَمَلَّذِينَ فُضْرُوا بِرَادِّ رِسْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ اَحْمَانُهُمْ تو تم نہیں دیکھتے کہ جن لوگوں کو رسک میں فضیلت دی گئی ہو وہ لوٹا دیتے ہو اپنا رسک اپنے غلاموں کو یعنی جو ان کے غلام ہیں ان کے ساتھ تقسیم کر لیں ان کو بھی مالک بنا دیں یہ تو نہیں ہوتا یہ اصل میں نفی کی جا رہی ہے کہ تم نے جو سمجھا کہ ایک بڑا خدا ہے یہ چھوٹے خدا جو ہیں یہ درحقیقت اس کے تو ایک طرح سے ہی نہیں سمجھئے کہ خدمتگار ہی ہیں لیکن چونکہ اس کے خدمت میں رہتے ہیں اور ہماری کو سفارش کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ چھوٹے ہیں تو جیسے تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر نہیں کر سکتے کیا اللہ تعالی ان کو اپنے برابر کر لے گا کیا ان میں سے کسی کی دھونس جو ہے اللہ کے اوپر چلے گی کیا وہ اللہ سے اپنی بات بلوا لے گا فَهُمْ فِيَسَوَا کوئی شخص اپنے غلاموں کو اپنی ملکیت میں برابر کا شریک نہیں کرتا اَفَبِ نِعْمَتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ تو پھر کیا یہ اللہ کی جو نعمت ہے اس کا انکار کر رہے ہیں